چوروں کی حکومت صحیح ہے چور صحیح تھے ہمارے لیے چور صحیح تھے؟ زیادہ مہنگائی کس نے کیا بتاؤ امران خان امران خان اے ہو بھائی مارو مجھ مارو امران خان کی دکتے جائے بندے کو مطلب زرہ سا حیاء بھی نہیں آرہی یار اتنا چھوٹا چھوٹا کیلہ بھی دو سور پر درجن یار اب تو شیر آیا اب تو مہنگائی ختم نہیں ہو جانی تھی وہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے جنہوں نے چیخیں ماری تھی ان کو کوئی شرم ان کے چہرے پر نظر آتی ہے لوگوں سر نہیں بے حیاء بے حس جب انڈے 120 سے 140 پر گئے تھے تو آپ لوگوں نے چیخیں ماری تھی اب آپ لوگوں کی چیخوں کی آوازیں کیوں نہیں آرہی مرضی بھائی جہدر بھی اچھی سوسیائٹی میلے ادھر رہنا چاہیے بندے کو ہو بھائی مارو مجھ مارو دو ٹکڑے کیسے ہوا یہ بھی سمجھ آگئی چاچا جی اس نے گھڑی چور کہا ہے ابھی میں پوری عوام کے سامنے کہتا ہوں اپنی گاری اس کو دیتا ہوں توفے میں یہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پر آتھرہ کے کہا دے اس نے گھڑی چوری کیا چلیں چاہل ہے مہنگی کا ٹھیک ہی ٹھیک ہے اچھی ہے سہت کے لیے سہت کے لیے بہت اچھی ہے مہنگ امران خانی چکا لگر پیٹرول مہنگا ہوگا وہ کون کرے گا وہ تو آپ ان کی حکومت ہے نا وہ تو آپ ان کی حکومت ہے نا ہو بھائی مارو مجھ مارو میں بتاؤں پانک پانک سی بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وزیراعظم پاکستان کا ہے کہ لندن کا ہے پاکستان کا ہے ہمارے بعد جو والدین آ رہے ہیں نا ہم ان کی آنکھوں میں با خدا آنسو دیکھتے ہیں پیارے پاکستانیوں ٹینشن نہ لیں ابھی پاکستان کی تباہی بربادی اور ہو نہیں ہے کیونکہ ان جیسے ڈھیٹ بے شرم لوگ موجود ہیں معاشرے میں السلام علیکم بیارے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوریوب چینل ٹی وی پاکستان پر بیارے پاکستانیوں سچ بولنے سننے سنے کا اوصلہ کرتے ہیں تو کوشش کر کے چینل سبسکر کر لیجئے شاید زندگی میں کبھی ہلکا سا جٹکہ لگے اور ضمیر جاگنے کا چانس بنی جائے پیارے پاکستانیوں موجود ہوں راولپنڈی کے راجہ بازار میں یہاں پہ عوام سے بات کروں گا دو ہزار تیس کا دوسرا مہینہ اور یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو عمران خان کی حکومت میں ایک سال پہلے تری سٹھ سو روپے کا تھیلہ تھا چاول کا وہ اس وقت سولہ ہزار کا مل رہا ہے عمران خان کی حکومت میں جب انڈے ایک سو بیس سے ایک سو چاریس پہ گئے تھے تو آپ لوگوں نے چیخیں ماری تھی اب آپ لوگوں کی چیخوں کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی اور سپیشلی کہ بہت سارے انکر جو اس وقت مر چکے ہیں یا کہیں بلوں میں گھس کے چھپ چکے ہیں خاص طور پر ایک منصور علی خان نامی انکر آپ کو بتا ہے آج کل وہ آپ کو بتا ہے اختر لاوہ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتا ہے اس کو بلاتا ہے کمرے میں پیچھے دو چار گملے رکھ کے اور کرسی پہ بیٹھ کے پہلے عمران خان کی حکومت میں وہ عوام میں پھرتا تھا جب دو روپے لٹر پیٹرول بڑھتا تھا پانچ روپے لٹر بڑھتا تھا تو وہ بازاروں میں جا کے عوام سے پوچھتا تھا عمران خان کی حکومت میں کہ کیسی لگ رہی ہے میں گئی آپ کو اب پینتیس روپے لٹر بڑھنے پہ بھی وہ بندہ گھر سے باہر نے نکلا سٹوڈیو سے باہر نے نکلا کمرے سے باہر نکل کے بازاروں میں نہیں گیا عوام میں نہیں جا رہا عوام سے پوچھوں گا عوام کیا کرتی ہے آگے جلتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے جی الحمدللہ کیا حال ہے مہنگائی کا ٹھیک ہی ٹھیک ہے اچھی ہے صحت کے لئے ہاں صحت کے لئے بہت اچھی ہے کہاں سے آپ میں ادھری ہوں بندی سے ہی ہے آپ کس پارٹی کے سپورٹر ہیں پارٹیاں کہیں ہیں اسے جڑی پارٹی دیکھو ہی میں بتاؤں نو لیگ کے پانک پانک صحیح بتایا ٹھیک ہے صحیح بتایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو چودہ پارٹیاں ہیں یہ تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے ان کا تو نعرہ یہ ایک تھا جڑا بھی آیا وہ یہاں عمران خان مہنگائی کا صرف نعرہ نہیں لے کے آیا تھا اس نے بہت سارے نعرے لگائے کچھ اس نے کام کیے کچھ نہیں کیے لیکن یہ تو ایک ہی نعرہ لے کے آئے تھے مہنگائی صرف مہنگائی ختم بلکل بلکل تو صرف ایک کام جو نہیں کر سکے چودہ پارٹیاں مل کے بھی وہ کسی قابل ہیں کسی کام کے ہیں وہ مشکل ہے مشکل ہے انہیں بس نہیں گالی نہیں ہیں آگے چلتے ہیں السلام علیکم جی پیارے بھئی کیسے ہیں میرا پروگرام دیکھتے ہیں کبھی سر بڑے چھوک سے دیکھتے ہیں بڑے چھوک سے دیکھتے ہیں اور اس لئے چھوک سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کمنٹس ملتے ہیں ہمیں ایویرنس ملتے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہو گیا رہے ہیں اور ہو گیا رہے ہیں اور ہم دیکھ کیا رہے ہیں یہ کافی چیز ہے نا ہمیں اس میں واضح ہو نہ کہیں گے جو ہے مہنگائی اور پیشکی معذرت کے کچھ لفظ ایسا مو سے نکل جائے کیونکہ جو مہنگائی نے ایسے حالات کر دی ہیں نا کہ اب سوچ کے بولنا تو مشکل ہو گیا میں ایک دکاندار ہوں پنڈی میں بیس سال سے زیادہ ہو گیا اس بک سے سٹیشنری سے ریلیٹڈ ہوں ہمارے بعد جو والدین آ رہے ہیں نا ہم ان کی آنکھوں میں با خدا آنسو دیکھتے ہیں سٹیشنری ایک پیرنس کے لیے بیس روپے پندرہ روپے کی پینسل لینا محال ہو چکا ہے محال ہو یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو آسمان پہ ہے یہ زمینی حقائق ہیں لوگ یہاں آکن اپنا کہ بھائی ابھی میں گھی لے کے آ رہی ہوں میرا تو برپریشنر اتنا آئی ہویا کہ مجھے تو آپ کے ریٹ نہیں سمجھا رہے آپ کیا کہہ رہے ہو وہ ہم سے علج رہے ہیں ہم ان کو سمجھا رہے ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں بھائی کچھ کرو یہ تعلیم مجبوری بھی ہے لوگوں کی کتابیں خریدنا مجبوری بھی ہے تو یہاں تو زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہوں کیونکہ یہ کرنا ہی کرنا ہے بلکل یہ کمپلسری ہے یہ لازمی ہے آپ کھانے میں چلو کچھ کمپرومائز کر سکتے یار گھیج سستہ لے لو سبزیج کر لو اب بچے کو پڑھانا تو ہے 50% جو عوام ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اب کسی نہ کسی طرح مہنگے سکولوں سے نکال لیں سستے سکول سستے والے کیا سوچتے ہوں گے سستے والے بلکل جو جو آلریڈی ہے وہ بچارے آلریڈی وہ اسی میں ہے کام کر رہا ہے نہیں گزارا ہو رہا دو کر رہا ہے نہیں گزارا ہو رہا یار چار پانچ کر لیں شاید کچھ گاڑی چالی پڑے ہم نے چند دن پہلے ہمیں سیل مین چاہیے تھے ہم نے ایک اپنا ایڈ لگایا آپ یقین مانے کہ دن کے اندر کچھ سو کے قریب بند آیا ان میں پڑے لکھے ان پڑ ایجیڈ ینگ ہرگز ہم کا بند ہے ہمیں آنسو آگے کہ یار یہ کیا اور با خدا ایسا ہی تھا مجھ سے زیادہ پڑے لیں کیا کہتے ہیں آپ کے آس پاس دوستوں میں محلے میں یا بازار میں جذر بھی مطلب کوئی جو ایک سو بیس سے ایک سو چالیس پر انڈے گئے تھے جب عمران خان کی حکومت پہ جنہوں نے چیخیں ماری تھی ان کو کوئی شرم ان کے چہرے پر نظر آتی ہے لوگوں کو سر نہیں بے حیاء بے حس پتھر چھوٹے لفظیں ان کے لئے ہم عمران خان کے ووٹر ہیں سپوٹر ہیں ٹھیک ہے عمران خان تھے بڑے گلے ہیں اس نے واقعی وہ جس طرح ہم نے اس کو ووٹ دے کہ ہم نے کہا تھا کہ یار مگر سمجھ آئی ہے اس کو کرنے نہیں دیا گیا اب سمجھ آتی ہے نہیں بلکل یہ تو دیکھیں اسٹیبلشت جو ہے نا یہ جو فوج ہے یہ تو اب تو الحمدہ ہر کوئی کھل کے بول رہے ہیں بولنا بھی چاہیے عمران خان کی سو برائیاں ایک اچھائی ضرور ہے کہ چہرہ سامنے لہا دیا چاہے وہ زرداری چاہے نواز شیف چاہے کو چاہے اپنا اپنا بھی اس نے بے کوب سامنے لے آیا کہ یار مگر اس نے سیاست کو نا عوام میں لے آیا ہے اب میرے جیسے بندہ بھی سیاست سمجھتا ہے میرے جیسے بندہ بھی فوج کا گردار سمجھتا ہے سر جب سے پاکستان بنا کہاں ہماری اب کہنا پڑتا ہے کہاں ہماری قائد عظم کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ایوب خان اور یہ لیاکہ تلی خان ہم بچے نہیں ہیں ہمیں اسٹری پتا ہے دو ٹکڑے کیسے ہوا یہ بھی سمجھ آگئی ہمیں تو ان لوگوں کو چرخوں نے نصابی غلط پڑھایا نا مجیب الرمان کو غدار کہا غدار کہا حالانکہ وہ خریت اس نے لی سر کہاں وہ مجیب الرمان کہاں یہ بٹو صاحب اور کہاں یہ ساری اسٹری صرف سب کچھ پتا ہے اویرنس دی ہے امران خان نے اپریشیٹ کرتے ہیں امران خان کو اخیر ہوگی ہے انف ہوگیا انف ہوگیا پنڈی سے راول پنڈی سے پیار پاکستانیوں پاکستانی شہری آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انف ہوگیا ہے حالات لوگوں کو اتنے دلبرداشتہ کر رہے ہیں کہ لوگ جو نارمل طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو سکولوں سے نکالنے کا سوچ رہا ہے اور جو تھوڑے میڈل کلاس تھے وہ اچھے سکولوں سے نکال کے تو چھوٹے سکولوں میں جہاں پہ خرچیں کم ہوں فیصیں کم ہوں تو وہاں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام کیا علیکم جی چھیکو بھائی جی کیا کہتے ہیں درجن کس طرح درجن صرف دو سو روپ ہے صرف دو سو روپ ہے وہ شہر کے درج مٹا سکتے ہیں عمران خان تو دس میں ہی نہیں ہوگی چلا گیا ہاں نا پھر اس کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی وجہ سے آج میں ہنگا ہی کیسے ہوگی پہلے بھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے نہیں وجہ بتائیں کوئی ایک وجہ بتائیں کہ یہ وہ کر کے گیا اس وجہ سے میں ہنگا ہی ہوگی ہے چلے وجہ بتائیں ہم آج سے دو تین سال پہلے رڈیاں لگا دیتے ہیں نا کیلہ اسی روپے سو روپے ہم بہتے تھے جب یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے انہیں دھرنا لگایا تھا ایدھر ایدھرنا دوزار چودہ میں ہوا تھا بھائی کہاں چلے گئے دوزار چودہ میں ہوا حکومت ہے آئی ہے اس کی وہ ہی بات کر اس کی حکومت میں ہم ٹینشن میں آگئے ہیں دوزار چودہ ان کے درنے کی بات کر ایک طرف آپ کہہ رہے حکومت آئی ہے جب ٹھیک ہے کیا ٹینشن دی اس نے تینشن بتاؤ تینشن جی ہے کہ روڑ بند ہو گیا کاروبار بند ہو گیا کب سے بند ہے روڑ جس میں انہیں سے تو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے چوروں کی حکومت صحیح ہے چور صحیح تھے چور صحیح تھے ہاں چور تو آپ حرام کھلائیں اپنے بچوں کو ٹھیک ہے ہم حرام نہیں کھلاتے ہم حق حلال کھلاتے ہیں چور کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی چوری کرتے ہیں آپ بھی اس میں حرام کماتے ہیں نجائز منافع لیتے ہیں جارین کی کون سی چوری ثابت ہوئی ہے رابط کیسے ہوتی ہے مجھے پوری قوم کو بتاؤ ثابت کیسے ہوتا ہے بتاؤ نہ تم بتاؤ نہ بتاؤ نہ تم بتاؤ نہ مارو مجھے مارو مارو ثابت جیل میں چلا جائے بندہ سزا ہو جائے ثابت ثابت ہوتا تو جاتا ہے نا کوئی چیز برامت کرو نا یہ پیسے لے کے بھاگا ہے کس کو لندن کے فلیٹ کس سے آپ نے جیل سے پیسے دیئے تھے کس کو لندن کے فلیٹ کس سے بنائے تھے کس پیسے سے اپنے پیسے سے بنائے کیسے لے کے گئے تھے وزیراعظم تھا نا وہ وزیراعظم تھا نا وہ بھائی اچھا وزیراعظم تھا تو وزیراعظم پاکستان کا ہے لندن کا ہے پاکستان کا ہے پھر لندن کیوں اس کی مرضی بھائی جہدر بھی اچھی سوسیٹی میں لے ادھر رہنا چاہیے بندے کو اس کی مرضی بھائی جہدر بھی اچھی ملے ادھر رہنا چاہیے بندے میں مارو مجھ مارو پاکستان صرف حکومت کرنے کے لئے بس حکومت کرنے کے لئے بس حکومت کرنے کے لئے آپ کو تھوڑی سی کو آرہے کامرے میں دیکھے تھوڑا سا خیال کہ قوم کو آپ کیا بتا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں چوروں کی سپورٹ کرو ٹھیک ہے وہ لے گیا پیسے لوٹ کے ٹھیک ہے تو کوئی بات کیا گھرے کے سامنے کسم اٹھاؤ اس نے گھڑی چوری کی ہے تو ساری عوام کہتی ہے گھڑی لے امام کو چھوڑو آپ کہہ رہے ہو آپ قسم اٹھاؤ کیا میں کیوں کہوں میں کیوں کہوں آپ کہہ رہے ہو نا قسم اٹھاؤ میں مسجد لے جلتا ہوں گاڑی اپنی آپ کے نام کرواتا ہوں میں کہہ دو گے الحمدللہ میں ادر سے صحیح کماتا ہوں گاڑی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے صح بولنے پر گاڑی گاڑی والے سے بہتر میں کماتا ہوں بھائی جان میں گاڑی والے سے بہتر کماتا ہوں میں تین چار روزانہ خانہ منافق انعام ملے گا حلال سچ بولنے پر انعام سچ بول رہا ہوں نا گاڑی چلو مسجد نے کہو کہ گاڑی چوری کیا ہاں نا اس نے گاڑی چوری کیا ساری عوام کہتے ہیں جو نواز شیف گاڑیاں لے گیا تھا توشہ خانہ سے وہ کیا کیا کوئی گاڑی نہیں لے گا کوئی برامت ہوئی ہے بھائیو استعمال کر رہے ہیں گاڑیاں لے کے جا چکے ہیں گاڑی توشہ خانہ سے قانونی طور پر بھی نہیں لے سکتا پتہ آپ کو کوئی گاڑی تو لے سکتے ہیں نا گاڑیاں قانونی طور پر بھی نہیں لے سکتے گاڑیوں کا قانون ہی نہیں ہے لینے کا وہ گاڑیاں بھی لے کے جا چکے ہیں کوئی سیاستدانوں سے کوئی تلق نہیں ہے ہم نے تلق نہیں ہے ابھی آپ چوروں کا دفاع کر رہے ہو جب آپ کو بات کی سمجھ نہیں آرہی جب آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ بات کیا کرنی ہے سچ بولنا پر گیا کسی نے بھی نہیں سوچا ہے کسی نے بھی نہیں سوچا جو بھی آیا چور ہی آیا جو بھی آیا چور ہی آیا ہے آن جی کہ غریب عوام کس طرح بچاری آٹا لے رہی ہے چینی لے رہی ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے انہوں نے سوچا ہے کنہوں نے کسی پچاس سے دیڑھ سو پہ آٹا کر دیا ہے ٹھیک ہے دیڑھ سو پہ پیٹرول کر دیا انہوں نے سوچا ہے پیٹرول دیمران خان کی حکومت میں بڑا ہے کتنا بڑا تھا سو رپے سے دیڑھ سو پہ گیا تھا چار سال میں دیڑھ سو پہ گیا مہران خانے مہران خان کر رہا ہے یہ مطلب آپ کو تھوڑا سا خیال آ رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جب دس مہینے پہلے اس کی حکومت تھی تب بھی وہی بڑھاتا تھا قیمتیں اب ان کی حکومت ہے تو تب بھی وہی بڑھا رہا ہے بھائی جان اب اس کی حکومت میں مہنگائی ہوئی ہے یہ کتنی ہوئی ہے بتا رہا ہوں سو روپے سے ڈیڑھ سو پہ گیا تھا پیٹرول چار سال میں سو سے ڈیڑھ سو پہ زیادہ میں کہیں کس نے کی یہ بتاؤ امران خان امران خان بھائی مارو مجھ مارو بندے کو مطلب ذرا سا حیاء بھی نہیں آرہی بھائی جان پیارے پاکستانیوں ٹینشن نہ لیں ابھی پاکستان کی تباہی بربادی اور ہو نہیں ہے کیونکہ ان جیسے ڈھیٹ بے شرم لوگ موجود ہیں معاشرے میں میں بھائی یہ عوام دکھاؤ کتنی ہیں ایک منٹ ایک منٹ چاچا جی اس نے گھڑی چور کہا ہے ابھی میں پوری عوام کے سامنے کہتا ہوں اپنی گاڑی اس کو دیتا ہوں توفے میں یہ مسجد میں پیٹھ کے قرآن پر آتھرہ کے کہا دے اس نے گھڑی چوری کی ہے چلیں مجھے گاڑی کی ضرورت بھی نہیں ہے سچ بول دو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے سچ بولو میں نہیں کہتا ہوں خان صاحب صحیح ایک بڑے یہ کہتا ہے میں نہیں کہوں گا خان صاحب صحیح آپ نہ کہو یہ کہتا ہے مجھے گاری نہیں چاہیے توفے میں گاری نہ لو سچ تو بولو سچ بول رہا ہوں میں کہتا ہوں مجھل نے بیٹھ کے کہو مجھل نے بیٹھ کے کہو کہ اس نے گھڑی چوری کی ہے نماز پڑھتے ہو پانچ وقت کی پڑھتے ہو نماز تم ہی پڑھتے ہو صرف کتنی پڑھتے ہو ماشاءاللہ دعائے کنوت بولو دعائے کنوت پہلے تم سنا پر میں سنا ہوں گا میں سنا ہوں گا چلو جی کیوں کیوں کیا ہو گیا دعائے کنوت میں سنا ہوں سنا ہوں ہمیں سچ بولنا چاہیے عدید شریف کا مفہوم ہے اور سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینے والا جھوٹا ہوگا ٹھیک ہے نا میں نے سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹی وی والے کہتے ہیں وہ کہتا ہے ٹی وی والے کہتے ہیں جی کہ وہ گھڑی چوری کیا میں نے کہا میں بھی ٹی وی والا ہوں میں کہہ رہا ہوں نہیں کی پھر میری مان لو اگر یہی مان لیا دو